پاکستان مسلم لگنون کے نائب صدر مریم نواز کے بیٹے اور سابق وزیر آزم پاکستان میاں نواز شریف کے نواز سے محمد جنیہ سفدہ نے اپنی شادی طلاق پر ختم ہونے کی تصدیق کر دی جنیہ سفدہ دسمبر دوہزار اکیس میں قوم اختصاب بیورو کے سابق جیرمین سیف اور احمان خان کی صاحبزادی آئیشہ سیف خان سے رشتہ افدواج میں بندے تھے دونوں کی شادی کی تقریبات موتہ دن دن تک چلتی رہی جن میں مریم نواز سمیت خاندان کی دیگر افراد کو بھی انتہائی خوشی سے دیکھا گیا محمد جنیہ سفدہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان اختلافات کی خبریں میڈیا میں نہیں آئی تاہم کچھ دن سے سوشل میڈیا پر ان کی تعلق کی چیہ منگونیا تھی جنیہ سفدہ نے بارہ اکتوبر کو چیہ منگونیا کو ختم کرتے ہوئے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں تعلق کی تصدیق کر دی مریم نواز کے صاحب زادے نے مختصر انسٹرگرام سٹوری میں لکھا کہ ان کی شادی طلاق پر ختم ہونے کی خبریں سچی ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ طلاق ان کا ذاتی معاملہ ہے اور ساتھی انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ وہ ان کی شادی ختم ہونے سے متعلق خبریں دیتے وقت ان کی پرائیویسی کا خیار رکھیں محمد جنیہ سفدہ نے امید کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں توقع ہے کہ طلاقہ فیصلہ ان کے لیے اور ان کی سابق اہلیہ کے لیے باعث سکون اور خوشی کا سبب بنے گا انہوں نے واضح کیا کہ وہ مسکورہ معاملے پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور ساتھی انہوں نے سابق اہلیہ کی خیریت اور بہتری کی دعا بھی کی کیا رہے کہ جنیہ سفدہ کی شادی میاں خاندان میں چند سال بعد ہونے والی خوشی کی بڑی تقریب تھی اسے قبل مریم نواز کی صاحبزادی مہر و نصہ سفدر کی شادی 2015 میں ہوئی تھی